یک سا سیویل کورٹ یعنی سب کے لیے ایک قانون کی جو بات گورنمنٹ کر رہی ہے یاد رکھو مسلمانوں سب سے پہلے تو ہم نے اس کو مسیوز کیا ہے اس کا ناجائز ہم نے استعمال کیا ہے تسلیم کرو اللہ ہمیں جھنجوڑ رہے ہیں اب باز آ جاؤ آج کی مجلس میں توبہ کرو یا اللہ تین طلاق کو مزاق نہیں بناوں گا اٹھے بیٹھے جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں آئی ہم اس کو مزاق نہیں ہم تحریک چلائیں گے کوئی آدمی طلاق کی توبی اپنی زبان پر نہ لائے کھیل نہیں مزاق نہیں ہے اللہ کا عرش کام پجاتا ہے کوئی آدمی طلاق دیتا ہے نمبر دو توبہ کرو کہ ہم اپنی بہن کو اپنے باپ کی پراپٹی میں حصہ دیں گے وہ اس کا حق ہے ہمارا حق نہیں باگ کا جو حصہ ہے اس میں اندر بیٹی کو ہم اپنی بہن کو حصہ دیں گے شادی کرنا ہے جتنے کہ تم مکلف ہو کرو دو کھجور میں نکا کر کے آؤ لیکن اس سے حصے میں ہاتھ ڈالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے خود تو اپنی خواہشیں پوری کرو ناک چوڑی اسی نہ چوڑا کرو دیکھو صاحب بھائی کئی سے شادی کریا بات کا فرض نبھایا دیکھو بھائی لیکن جب جائدات دینے کی بات آئی تو کہہ دیا کہ تیری شادی تیری پراپٹی میں چھن کر دیئے یہ ظلم ہے توبہ کرو آج بھی کسی نے اپنی بہن کو اپنی باپ کی پراپٹی سے بے دخل کیا تھا وہ آج وعدہ کرے کہ میں اپنی بہن کو اپنی پراپٹی کا حصہ دوں گا وعدہ کرو اور نمبر تین اسی طریقے سے ایک سے زیادہ مال کی حرس میں شہوت کی حرس میں شادیاں کر لینا ایک سے زیادہ جس کا ہم نے مزہ توبہ کرو ضرورت پر ان چیزوں کو استعمال کرو اتنا کر لوگے مسلمانوں کسی کے بات کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قانون کو بدل کر کے دکھائے لا تبدیر علی کلمات اللہ کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ وہ شریعت کے قانون کو بدل کر کے دکھائے کمزور ہم ہیں کوڑے برسیں گے مضبوط ہو جاؤ اللہ کے قانون کو مضبوط کرو سینے سے لگاؤ پھر کسی دشمن کی مجال نہیں ایسی شریعتوں ہماری شریعتوں کے سامنے بڑے بڑے فرعون آئے اپنی فرعونیت کا سینہ چوڑا کیا لیکن اللہ نے ہر فرعون کے سامنے ایک موسیٰ کو پیدا کیا فرعون خرق ہو گئے آج بھی اللہ دکھا رہا ہے دیکھو جو جو میری شریعت کے خلاف میری ربوبیت کے خلاف میرے نبی کے خلاف میرے احکامات کے خلاف اکڑ کر کے آئے گا رہتی دنیا تک کیلئے یہ جو فرعون پڑا ہوا ہے ایسے ہی اس کا حشر ہونے والا ہے لیکن مسلمانوں تم تو قانون پر عمل کرو اس لیے میرے دوست و وزرگو سب سے پہلے میری اپیل یہ ہے کہ ہم قانون الہی کی پانزداری کریں گے ہم قانون الہی کو اپنے اوپر مسلط کریں گے لادو کریں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسری بات اگر کوئی ظلمن جبرن یہ بات کرے بھی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جو رائے ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے قانون کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے ایک شان سیویل کورٹ کو لانا کامن سیویل کورٹ کو لانا اتنا آسان نہیں ہے دیکھو سب سے زیادہ پجمردگی سب سے زیادہ نالج کی کمی مسلمانوں کے اندر ہے جب کامن سیویل کورٹ کی بات آئی مسلمان نشانے پر ہے لیکن دوسرے اقلیتی طبخے بھی نشانے پر ہیں تو سکھونے ان کے